اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو آج کی ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہیں میری ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور غور سے سننا ہے کیونکہ اب بھی ریسینٹلی دانے سکول پنجاب دانے سکول دو ہزار بائیس ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے تھے اس کے پر میں نے ویڈیوز بنائی پھر اس کے بعد سلیبس کے پر میں نے ویڈیوز بنائی یہ سب ٹوٹل میں نے آپ لوگوں کو قائد کیا اب انٹرویوز سٹارٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے بچوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے انڈیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو بچے ٹاپ کے ہوتے ہیں جو بچے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ان کو انٹرویوز کیلئے کالز آتے ہیں اور انٹرویوز کی جو ڈیٹ ہے غور سے سن لیں ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اب جن بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے اب وہ بچے ٹاپ کے جو بچے ہیں وہ ہر سکول نے جتنے بھی پنجاب دانے سکول کے کیمپس ہے جس میں ویہاڈی کیمپس ہے دانے سکول ہاسٹور کیمپس ہے دانے سکول چیستیاں کیمپس ہے دانے سکول رحیم جار کا کیمپس ہے دانے سکول دیرہ غازی کا کیمپس ہے راجنبور کیمپس ہے اسی طرح جتنے بھی کیمپس ہیں سب نے ٹیسٹ چیک کر کے ٹیک کرنے کے بعد ان بچوں کو کالز کر لی ہیں انٹرویوز کے لیے تاکہ آکے انٹرویو دیں اب انٹرویوز کی جو ڈیٹ ہیں 29 دسمبر 30 دسمبر اور 30 دسمبر 2021 یعنی کہ آج سے انٹرویوز سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو کالز آگئے ہوں گی جن بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا جن کو کالز آئی ہیں میری طرف سے ان کو کنگریجولیشنز وہ بچے اب آج انٹرویوز دے رہے ہیں ابھی بھی انٹرویوز ہمارے کیمپس میں دانسکول بوائز حاصل پور میں انٹرویوز آج بچوں کے ہوئے ہیں 85 بچوں کے ہو گئے ہیں کل بھی ہوں گے اور پرسو بھی انٹرویوز ہوں گے اس تین 3 ڈیز کے اندر انٹرویوز کمپلیٹ ہو جائیں گے ان میں بچوں سے بچوں سے مزید کویسٹننگ وغیرہ کریں گے مزید ویریفیکیشنز ہوگی تو ان بچوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا اور انشاءاللہ انٹرویوز میں بھی وہ اچھا پرفارم کریں گے آج بہت سارے بچوں نے انٹرویوز دیا جو کہ بڑا اچھا انٹرویوز دیا بچے کونفیڈنٹ تھے بچوں سے جو ہم نے کویسٹننگ کی بچوں نے بڑا اچھے طریقے سے آنسرز دیئے کچھ بچے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے لیکن اوورال بچے ٹھیک تھے بس آپ نے انٹرویوز اگر آپ کو کال آ گئی ہیں تو آپ نے فوراں انٹرویو کے لیے جانا ہے جس کیمپس میں آپ نے اپلائی کیا تھا اگر آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی تو معذرت کے ساتھ کہ آپ کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوا ان پیرنٹس کے لیے معذرت کے ساتھ کہ آپ کے بچوں کا ٹیسٹ پاس نہیں ہو سکا اس وجہ سے آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی اب جن کا ٹیسٹ پاس ہو گیا تھا جس کیمپس میں آپ نے ٹیسٹ دیا ہے وہاں باہر گیٹ کے اوپر بچوں کے مارکس لگا دیئے گئے ہیں جن کو انٹرویو کے لئے کال آئی ہے وہاں پہ لسٹ لگی ہوئی ہے آپ لوگ لسٹ دیکھ سکتے ہیں یا وہاں کال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں دیفنیٹی اگر آپ کے بچے کا ٹیسٹ پاس ہے تو انٹرویو کے لئے اسے کال آگئی ہوگی اور آج آپ کے بچے نے انٹرویو دیکھ بھی دیا ہوگا اور جو رہ گئے ہیں وہ کل اور پرسونین کے 29, 30 اور 31 سمبر 2021 یہ آپ کے انٹرویوز ہوں گے اس کے بعد پھر ویریفیکیشن کا پروسیجر ہوگا پھر بیڈیگل ہوگا یہ ٹوٹل اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بھی تفصیل سے بتا دوں گا کہ سیلیکشن کریٹیریاں کیسا ہوتا ہیں تو اب آپ نے اپنے بچے کو انٹرویو دلوانا ہے انٹرویو میں آپ نے اپنے بچے کو یہی کہنا ہے کہ کونفیڈیٹ ہو کے ذرا صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہیں کٹنگ کروا کے ہیں تاکہ ان سب چیزوں کے مارکس ہوتے ہیں تو جنرل نالیج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ ساری چیزیں کہ پاکستان کا بانی کون تھا پاکستان آبادی کے لیاسے پاکستان کا کون سا صبح بڑا ہے اور پاکستان کا دارو خلافہ کون سا ہے پنجاب کا دارو خلافہ کون سا ہے دریاؤں کے نام یہ ساری چیزیں آپ نے کرنٹ افیر میں جنرل نالیج میں آپ کو یاد ہونے چاہیے نماز کے بارے پتہ ہو اس کی رکاس کے بارے میں پتہ ہو آپ کو اپنے سیٹی کے بارے میں پتہ ہو اس کے بارے میں نالیج ہو کہ آپ کا سیٹی کس وجہ سے مشہور ہے آپ کو اپنا نام اپنے والے صاحب کا دادا کا نام پتہ ہو یہ ساری بیسک چیزیں ڈسٹرکس کے نام تحصیلوں کے نام آپ کو پتہ ہو تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوگی تو انٹرویو میں انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ سے اردو ریڈنگ کروائی جائے گی انگلیش ریڈنگ کروائی جائے گی جو کہ اگر آپ کا بچے کو اٹھ دور انگلیش پڑھنی آتی ہے تو آسانی سے آپ کا بچہ کو پاس کر لے گا تو انٹرویو کیلئے بیسٹ آف لکھ میری طرف سے اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے میری ویڈیو اگر آپ کو یوسفل لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ان لوگوں تک بھی شیئر کریں جن کو ان کی ضرورت ہے جن کو اس بارے میں کوئی نالیج نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانی سکول سے لیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹس پہلے ہم تک مہنچے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیں جب آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہر جو نیوز ہوگی اپ ڈیٹ ہوگی لیٹس نیوز دانی سکول سے ریلیٹڈ وہ آپ تک پہن جائے گی نوٹیفکیشن آ جائے گا پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی نالج لے لیا ہوگا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسے کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنوں کو خوش رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات